السلام علیکم آج کا ریبیو ہے جی گلو پاٹون وائٹننگ ایملجین اور ہومیو کیور بیوٹی کریم کے بارے میں آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے انفلنسر اس کو ریکمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ بہت رنگ کو گورا کر دیتی ہے اور یہ بہت اچھی کریم ہے اور یہ اس طرح سے اور اس طرح سے میں نے بھی کاف انفلنسرز کو دیکھنے کے بعد اس کو میں نے آرڈر کیا ہے اور اس کو میں نے آرڈر کیا تھا دراز سے تو دو ہومیو کیور کے اندر یہ ایک پاؤچ ڈلے کا گلو پاٹون کا گلو پاٹون کے اوپر انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں آپ اس کو بیچ میں کسی کریم کسی لوشن میں ایڈ کر کے لگا سکتے ہیں لیکن اس کے بہت سٹرونگ اس کے اندر ایسے کیمیکلز ہیں ایسے سٹریڈوائڈز ہیں جو کہ آپ کی فیس کی سکن کو تباہ و برباد کر دیں گے تباہ و برباد اس سنس میں کہ پگمنٹیشن آ جائے گی ڈارک سپورٹس آ جائیں گے اور اب اس سکن بہت پتلی ہو جائے گی تو میری طرف سے یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ آپ اس کو فیس پہ لگائیں اگر آپ اس کو ہینڈز این فیٹ پہ لگانا چاہتے ہیں تو یو کن ڈیوز اٹ تو میں نے یہ کریم بنائی تھی مگائی تھی تو جو ہے نا میں نے کسی کو دیا اور میں نے کہا کہ آپ یوز کر کے دیکھیں تاکہ ہم اس کے ریزلٹ فائنڈ آؤ کر سکیں تو انہوں نے اس کو ٹین ٹو ٹو ڈیز لگایا ریزلٹ نو ڈاوٹ بہت اچھے تھے ہاتھ پاؤں ان کے بہت ساف ہو گئے نیچ ان فلین ہو گئے لیکن آپ نے اس کو فیس پہ یوز نہیں کرنا اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ہینڈز این فیٹ پہ یوز کریں میری طرف سے یہ فیس کے لئے ریکمینڈڈ بلکل نہیں ہے اور اگر آپ اس کو اپنے ہینڈز این فیٹ پہ یوز کر بھی رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ اچھا سا مانسٹر آئیزر بھی یوز کریں اور 15 to 20 ڈیز کے بعد اس کو کائنٹلی چھوڑ دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ میرا ریویو اچھا لگا ہوگا مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے اس کو یوز کیا اور آپ کو اس کے ریزلٹس کیسے ملے سب تک کے لئے اللہ حافظ